اللہ تعالیٰ ہم شہید کر دیں حسین رضی اللہ تعالیٰ روشن اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا لے دے کر کے یزید پرید یزید قلعہ دار یزید یہ ہو فلک ایسے ایسے القواد سے نوازیں جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک فاصل کا ایک فاجر اور کافر کو بھی لیگانا چاہے یہ صرف شیعوں اور رافضیوں کی بات نہیں مگر شیعوں اور رافضیوں کے بناہج اور ان کے عقائد و افتار سے متاثر جو لوگ ہیں متاثر جو لوگ ہیں آپ لئے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے اہل سنت والجماعت کہنے والے اور بلکہ میں یہاں یہ منشن کروں تمہاری جماعت کے کچھ بگرے ہوئے عقائد کے رو کچھ بگرے ہوئے عقائد والے وہ جماعت کچھ مفسر عقائد رو نظریات و خیالات کے ماری پردگا جو نے لچتان تقریر و سکفرنے کے بعد باق صحابہ اکرام کے اوپر لانتان اور تنس تمہار کرنگیہ ہوئے علیہ عزباللہ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی زمان کھوڑتا ہے تو خدا کی نصر و اپنی عقائد دیکھ لے کہ وہ ایک کندگی سے بھی پکتا ہے اس لئے کہ اگر سلسلہ صحابہ کو ختم کر دیا جائے سلسلہ صحابہ کو رسول سے کام دیا جائے نہ اسلام بجتا ہے نہ قرآن بجتا ہے نہ ایمان بجتا ہے اور پھر وہ انسان بھی مسلمان بڑھے قدوات نہیں قسمتا ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا صحیح درجمان قرآن کا صحیح درجمان اگر وہ سمین پر کوئی ہیں تو صحابہ کی صحابہ اگر کوئی صحابہ کا تنس کرتا ہے تو سن لے اللہ کے بیانے حبید علیہ السلام علیہ السلام بے شادیانیت من سبہ اصحابی فعلیہ فلعنت اللہ علیہ وعلا الناس فلعنت اللہ علیہ جس پر اللہ لعنت فلعنت اللہ اللہ لعنت والناس والدمار دمار محلوقات اللہ سبہ صحابی فعلیہ اللہ ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محلوقات جس پر اللہ لگت جس لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے کہ زنسلہ اس صحابہ کو ہم داختار کرنے کی کوشش نہ کریں اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے کوچھیں ان اللذین امدون امدون